اج پر جانے سے پہلے ایک چیز کا یہ خیال ہونا چاہیے کہ وہ کن پیسوں سے حج کر رہے ہیں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کن پیسوں سے وہ حج کر رہے ہیں اس کا مال حلال ہے کے نہیں کیونکہ آقا علی صلات و تسلیم نے فرمایا ان اللہ طیب لا یقبل اللہ طیبہ بے شک اللہ پاک ہے اور وہ قبول نہیں کرتا لیکن پاکی ذا کو ناپاک وہ قبول نہیں کرتا اسی حدیث کے اختتام پر آقا علی صلات و تسلیم نے کیا فرمایا فرمایا کہ ایک شخص ہے کہ ایک شخص اور یہ کیفیت آجیوں کی ویان ہو رہی ہے کہ وہ دور دراز کا سفر کر کے وہ پہنچتا ہے اور وہ غبار آلود ہے کپڑے اس کے غبار آلود ہیں اور ایسی وہ آلودگی کی کیفیت میں اپنے رب کے حضور کھڑیا ہوتا ہے اور وہ کہتا یا رب یا رب اور وہ آسمان کی طرف اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا کہتا یا رب یا رب پھر آگے جو الفاظ ارشاد فرمائے وہ دل دہلانے والے فرمایا مطعم حرام ومشرب حرام وقضی بالحرام فأنا يستجاب لذالک کہ اس کا کھانا بھی حرام سے تھا اس کا پینہ بھی حرام سے تھا اس کی غزہ بھی حرام سے تھی اللہ کیسے اس کی دعا قبول کرے گا تو حج پر جانے والا کم از کم اس چیز کا تو خیال لکھے کہ اس کی ایک ایک پائی حلال کی ہونی چاہیے بلکل احتمام ضروری ہے یہ اصل میں کیفیت اس حاجی کی بیان کی گئی ہے کہ وہ دور دراز کا سفر کر کے آتا ہے اور وہ رب کے حضور کہتا ہے یا رب یا رب لیکن دعا قبول کیوں نہیں ہوتی کیونکہ اس کا کھانا پینہ اس کی غزہ اس کا لباس سب حرام سے تھا تو حق علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کیسے اس کی دعا کو قبول کرے گا سوشل میڈیا کو اسلام کی صحیح تعلیمات جان نکرے ابھی حافظ سائر خادرے کا نیا یوٹیوب چینل اسلامیک ڈیجیٹل سٹوڈیو سبسکرائب کر لیں اور ہاں نوٹیفکیشن بل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنسکیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنسکیں